موسیقی آزمگر کا ایکیو وقت تالیبان میں حفظہ پریوار والے بھارت سرکار سے لگاتار لگا رہے ہیں گوہار ستیش چندر بشک آزم گھر دوڑا چوتیسوہ پربود سمیلن کا ہوا آئے ہوزن جیپی جی سی ایم کشب پرساد نوریہ حمیر پور پہنچے ویبین نکاریوں کا کرنگے لوکار پڑ آگرہ کے رامپوری والے کی بڑی لاپروائی آئی سامنے مسافروں کے سواس کے ساتھ ہو رہا کھلوار آگرہ میں مہیلا سے دبنگوں نے کیا بھدرتہ ماملے کی جانچ میں جھوٹی قولیس نمشکہ سواگت ہے آپ کا اب دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی آمی گیرتی لے کر حاضر ہو اترپردیش کی خاص خبریں جیپیٹی سی ایم کشب پرساد موریہ حمیر پور دورے پر ہے ہمیر پور کو جیپیٹی سی ایم کئی سوگاتیں دیں گے جیپیٹی سی ایم ویبین کاریوں کا لوکارپن بھی کریں گے ساتھ ہی کئی پر یوجناوں کا لوکارپن اور شلان نیاز کریں گے تو ہمیر پور کے دورے پر ہیں جیپیٹی سی ایم اس دوران وہ کئی یوجناوں کی سوگات دے سکتے ہیں تو کیشو پرساد موریا ہمیرپور دورے پر ہے ویبھے نکاریوں کا لکارپن کریں گے شلان نیاز کرنے والے ہیں ہمیرپور کو کئی نئی سوگاتیں دینے والے ہیں وہ تو جیپیٹی سی ایم کیشو پرساد موریا ہمیرپور کے دورے پر ہے اور اس دوران وہ ہمیرپور واسیوں کو کئی نئی پریوجناوں سے جوڑیں گے ساتھی ساتھ کئی نئی چیزوں کا لکارپن اور شلان نیاز بھی کریں گے اس قبر پر ہمارے سا سنوہ داتا برجیش جوڑ چکے ہیں برجیش حمیرپور میں کیشو پرساد موریا کا دورہ ہے کیا کچھ ابھی کارکرام تیہ کیے گیا ہے جی آپ کو بتانا جاؤں گا تیہ سو پرساد موریا کی کا آج یمیرپور دورہ دھا یہ دورے میں یہاں جلے میں تمام کاریوں کا سلان نیاز اور لوکار پر کیا ہے اس کے بعد جو ہے ابھی تارکم ختم ہو چکے ہیں برجیش لیکن جس طرح سے لگاتار چناؤں ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیشو پرساد موریا نئی سوگات دینے والے ہیں وکاس کی اور اگرسر کرنے کے لیے ہمیرپور کو وہ کون سی سوگاتے ہیں جن سے وہ جوڑنے والے ہیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ برجیش ہمائی سا جڑنے کے لیے تو ڈیپیوٹی سی ایم کیشو پرساد موریا ہمیرپور پاہت سے ہیں جہاں پر وہ وکاس کی راہ پر اگرسر ہونے والے ہیں اور نئی پریوجناوں سے وہ ہمیرپور کو یسکی سوگات دیں گے وہی بڑھتے آگے پسپا کی راشتری مہا سچیف ستیش چندر بشری آزمگڑ کے بالپور کھریلا گاؤں پہنچے آزمگڑ میں چوتیسوہ پرابودھ سمیلن کا آیوجن کیا گیا پتہ دیکی سمیلن کا ادھے شے برہمنوں کو اپنی اور جوڑنا ہے وہی ستیش چندر مشری بھاچپا پر جم کر بستے ان کا کہنا تھا کہ بھاچپا نے آیودیا کے نام پر ووٹ لے کر دھوکہ دڑی کرنے کا کام کیا ہے انکاؤنٹر کے نام پر برہمن سماج کے مضبوط لوگوں کو مارا جا رہا ہے پورے پردیش میں ایک ایک گھٹناوں سے پتا چلتا ہے کہ برہمنوں سے کتنا نفرت بجے پی سرکار کرتی ہے کانپور میں بکرو کانٹ میں دیش جاری ہوا ہے کہ ایک بھی برہمن بچنے نہ پائے دیکھئے آپ خود دیکھ رہے ہیں ہزاروں کی سنگیہ میں لوگ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور کرونا کا سب پالن کرتے ہوئے لوگ کتنا دھیان سے سب باتیں سنی ہیں لوگوں نے اور بہت ہی اچھا رسپونس ہی ہے اور میں سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے اسی طرح کا رسپونس جو آپ نے یہاں دیکھا ہے اسی طرح کا رسپونس آج ہم کو ہر جگہ مل رہا ہے اور اس سے یہ صاف ثابت ہو رہا ہے کہ جتنا جیسے سے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اس سے رسپونس اور بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اتنا پریشان ہیں دکھی ہیں اس سرکار سے کہ وہ چھے مہنے بھی انتظار نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کو تو ایسا لگ رہا ہے جسے کل چنا ہو جائے تو ان سے چھٹی پا جائیں اس سرکار سے ہم چھٹی پا جائیں اور ہم افغانستان پر تالیبان کی قبضے کے بعد وہاں پر جیون کافی مشکل ہو گیا سپیچ حالات بگڑنے کے قارن کئی بھارتی اس وقت وہاں پر فسے ہوئے ہیں جنہیں نکالنے کی کوشش کی جارہی ہیں اتر پردیش کے آزم گرجلے کے مبارک پور کے نراؤ گاؤں کے رہنے والے درمیندر چوہان بھی شامل ہیں درمیندر کے پریوار کے مطابق ان کے علاوہ قریب 28 لوگ سٹیل فیکٹری میں فسے ہیں اس میں گورکپور دیوریا اور آس پاس کے علاقوں کے لوگ شامل ہیں جانکاری کے مطابق ان سبھی کو فیکٹری مالک نے ایک کمرے میں بند کیا ہے اور ان کے پاسپورٹ بھی نہیں دیے جا رہے ہیں ایسی بری ستیتی میں فسے لوگوں کے پریجن جو کی بھارت پہ ہیں کافی پریشان ہے اور ان سے بڑی مشکل سے بات ہو پا رہی ہے ایسے میں پریجنوں نے بھارت سرکار سے اپیل کی ہے کہ جلد سے جلد انہیں واپس لائے جائے آزمگرد کے دھرمیند چوہان کے پتا ہرکھو چوہان کے مطابق فیکٹری میں سبھی یوکو کو الگ الگ کمروں میں بند کیا گیا ہے کمرے سے باہر نکلنا منع ہے فیکٹری مالک صرف یہی کہہ رہا ہے کہ جب ستیتی بہتر ہوگی تب کسی ان راستے پر وچار کیا جائے گا اب کانستان میں فسیل لوگوں کو بھارت سرکار سے امید ہے کہ انہیں سرکشت نکال لیا جائے الگرد مسلم وشو دیالے نے پرخیات سوطندتہ سینانیوں اور پرتشتت محلاؤں کی دیش کے لیے وششت سیواؤں کو یاد کیا انہیں شردھانجلی ارپیت کی مہی شردھانجلی ارپیت کرنے کے لیے بیگم حضرت محل اینی بیسنٹ نواب سکندر جہاں میڈام بھکا جی کامہ حمیدہ حبیب اللہ اور کادمبینی گاگولی کے نام پر چھاتراؤں کے لیے چھے چھاتراؤاسوں کا نام رکھنے کا فیصلہ کیا ہے ایمیو پرشاشن کا کہنا ہے کہ اس آواز یہ حال میں رہنے کے لیے آنے والی چھاتراؤں کی پیڈیاں ان پرتشت مہیلاؤں کی یوگدان سے پریرت ہوتی رہیں گے جن کے نام پر چھاتراؤاسوں کا نام کرن کیا گیا ہے مہیلاؤں کے جو یوگدان تھا ان کو جو ہے رکھانکت کرنے کے لیے اور اس کی طرف ہمارے گوروشالی اتحاد سے اس طرف لوگوں کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے ہم نے یہ جو نیا ہوسٹل بنا ہے اس میں چھے لوگوں کا نام ایسا نہیں ہے سرودنی نائیڈو ہوسٹل بھی ہے ہمارے پہلے بھی تھا جو اہم لوگ ہیں ان کے نام پر ہے سرودنی نائیڈو ہے اندرہ گاندی کے نام پر ایک آئی جی ہال ہے سرودنی نائیڈو ہے ایسن ہال ہے سرودنی نائیڈو ہال کہلاتا ہے تو پہلے بھی کیا جاتا تھا اس بار ہوسٹل ہال کے لابہ اندر جو اس کے ونگز ہیں اس کا نام بھی ہم نے آگرہ کتھانا رکاب گنج کے بجلی چوراہے میں مسافر کھانوں کے سواس کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے بتا دی کہ رامپوری والے کی بڑی لاپروہی سامنے آئی ہے بجلی گھر چوراہے پرست رامپوری والے کی سبجی میں چھپکلی نکلی ہے ایک ستر سال کی بزرگ کی سبجی میں چھپکلی نکلی تھی جسے کھا کر اس کی طبیعت بگڑ گئی وہیں حالات بگڑنے کے بعد بزرگ کو جلہ سپتال میں بھرتی کر آیا گیا پیڑت کی شکایت کرنے پر چوکین چارج ہیمنت ماوی نے پوری سبجی اپنے قبضے میں لے لی اور فوڈ ویبھاک کی ٹیم کو بلا کر سبجی کا سیمپل لے کر اسے سگل کر دیا ہے اور جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے وہیں آگے کی کاروائی میں پولیس ٹیم جڑ گئی ہے مجھے دیکھتا نہیں ہے تو میں کاندھپور سے آیا تھا تو تین ساموں سے لیے کہاں سے لیے تھا شہری راموالے سے تو میں نے تین ساموں سے پیک کیا ستا ہی صبح گئے میں سیشن گیا مجھے ممبئی جانا ہے تو میری گاڑی تھی تو ایک کھانے لگا تو وہ داشتی کے تھیلے میں تھا میں نے گبے میں جالا جالا کھا تو مجھے پوڑا سا لگا تو میں سیلا ہسپیٹل گیا وہاں انگیکشن سیاں لگائے تو تھوڑا مجھے چھوٹی سی چھپکلی جیسا ہے چھپکلی چھپکلی ملوئے تو آپ نے کبنیٹ دیا میں نے انہوں نے بلایا تو اس کا لڑکا میرے کو بولتا ہے میں تمہارے اوپر کانونی کروائی کروں گا اس خبر پر ہمارے ساتھ آگرہ سے سمواتاتا ممتا جڑ گئی ہے ممتا کیا کچھ ایکشن ہوا ہے اس پوری والے پر جس طرح سے سننے کو آ رہا ہے کہ چھپکلی نکلی تھی کی رام پوری بھنڈار میں کی سبزی میں چھپکلی نکلی تو رام پوری والے کی بڑی لاپرواہی کے چلتے لوگوں کی جان جوکھی میں ڈالی جا رہی ہے حالانکہ فوڈ انسپیکٹر نے اس کا سیمپل لے کر جانچ کے لیے بھیج دیا ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کس طرح کی لاپرواہی جس کے دوارہ کی جا رہی ہے اس پر کس طرح کی کارواہی کی جائے گی کیا لوگوں کی جان اتنی سستی ہو گئی ہے کہ لوگ اس طرح کا کرت کر رہے ہیں اور انہیں ذرا سے بھی پرواہ نہیں ہے کہ ایک چھپکلی کھانے میں نکلتی ہے اور اس کو لاپرواہی کے ساتھ لوگوں کے کھانے میں پروسہ جا رہا ہے وہی اس کی شکایت کرنے پر پیڑت کو ہی دھمکی دی جاتی ہے اس پورے معاملے پر فوڈ انسپیکٹنگ ٹیم جاج کر رہی ہے ممتہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر جوٹ چکی ہے ممتہ ابھی تک رامپوری والے پر کیا کچھ کارواہی ہوئی ہے کیا یہ جو کرت سامنے نکل کر آیا ہے جس طرح سے شپکلی نکلی ہے کھانے میں اس کے چلتے کیا اور بھی لوگوں کی طبیت بگڑی ہے یہ کیرتی بلکل میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ہے یہ جو آگرہ کے بجلی گھر چورائے کا سری رامپوری والے ہیں جو ایک کھیبمس ہیں اور کافی بھیڑ بار دکان پر بنی رہتی ہے جو کہ بلکل بجلی گھر چورائے کے بس سنسز سٹھا ہوا ان کا جو ساپ ہے یہاں ایک جو کانپور سے ایک بشافر جیونہوں نے کھانے کے لیے سبجی لی اور سبجی اور سموں سے لیے تو سبجی کے اندر جب پیکٹ کھولا گیا تو اس میں چھپکل ہی نکلی اور چھپکل ہی نکلنے سے ان کے ہو سوڑ گئے اور وہ کچھ پیر کے لیے ایک دو کسٹا کھا چکے تو وہ بے ہو سی کی حالت میں ہو گئے فلال ان کی تب بھی ٹھیک ہے لیکن سبھی انہوں نے بجلی گھر چورائے پر اس سے بجلی گھر چوکی پر انہوں نے انفرم کی تو وہاں چوکی انچاز نے پرانت سبجی کو تو سبجی کو اپنے کبڑے میں لے کر کے جو جانس ٹیم تھی اس کے لیے اس کے لیے وہاں بلایا تسکال پر باب سے تو اس طرح سے اس طرح کی کوئی سوچنا نہیں ہے کہ ان کے ایک مطافر کے علاوہ کوئی دوسرے کی بھی سبجیت بگڑی ہے جانکاری مل رہے ہیں اور لگاتار آپ بھی بتا رہے بس سینڈ بھی پاس میں ہیں لگاتار مسافر آتے ہوں گے اور دکان پہ اچھی خاصی بھیڑ بھی لگتی ہوں گی تو اس طرح کی لاپروہی اس پورے ماملے پر شریرامپوری بھنڈار کا کیا کچھ کہنا ان کی طرف سے کیا پکش رکھا جا رہا ہے کیا واقعی وہ اس چیز کو ماننے تیار ہے کہ لاپروہی ہوئی ہے یا پھر اس کے آگے وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں جی بلکل ان سے جب بات کرنے کی میڈیا کے دورہ کوشش کی تو وہ سوٹ کیمرے کے آگے آنے سے بلکل ساتھ طور سے منہ کر دیا انہوں نے کہا جانچ ہو جائے گی اس کے بعد میں بلکل بے گنا ہوں ان کا یہ کہنا تھا لیکن جہاں ساتھ طور سے دیکھا جا رہا ہے کہ مسافر سوائم جو ستر برسی ہے جو بزرگ ہیں انہوں نے دکھایا کہ دیکھیں میرے پاس سچت ہے مجھے ان سے کوئی خلال جاتی دسمانی نہیں ہے جو کہ میں ان کے بارے میں سریکہ کچھ قدم اٹھاؤں گا لیکن جو مسافر ہے ستر برسی ہے ان کو سیرام پوڑی والے کے بیٹے کے دوارہ کچھ دھمکی بھی دی گئی ہے جو کہ انہوں نے ویڈیو میں بتایا ہے میڈیا سے وہ خاطب ہونے کے بعد میں کہ مجھے ان کا بیٹا جو ہے نا ملت دھمکی دے رہا ہے یہ ممتہ لیکن جانچ ہونی چاہیے اور جانچ اگر ہو رہی ہے تو جلد سے جلد اس کا پرینام بھی گوشت کرنا چاہیے کہ اس میں کس کی گلتی ہے کیونکہ اس طرح کی لاپروائی کئیوں کی زندگی اور کئیوں کی سواس کے لیے بڑا کھلوار ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ بانتہ ماہ ایسا جوننے کے لیے آگرہ کے بعد شیتر کے انترگت بھاوپورا میں گھر کے دروازے پر ماہیلا سے دبنگ دوارہ ابحدر تا کی گئی وہیں ابحدر ویہوار اور گالی گلوچ کا ویروت کرنے پر دبنگ نے ماہیلا کے ساتھ جم کر پہنچی پولیس نے پیڑیت مہیلا پتی اور بیٹے کو اسپطال میں بھڑتی کرایا ساتھ ہی دبنگوں کے خلاف تھانے میں مقدمہ درج بھی کرایا ہے جس کے بعد پولیس ماملے کی جانچ پہ جڑ گئی ہے مینپوری میں صدبھاونا دیوست پر پولیس صدقشہ کا شوک کمار رائے دوارہ پولیس لائن میں سبھی پولیس صدقاریوں اور کرمچاریوں کو شپط دلائی گئی جاتی سمپردائے چھیتر دھرم اور بھاجپا کا بھید بھاو کیے بینا کرنے کی شپط دلائی گئی اور سبھی اپنے دائتووں کو ایمانداری سے نبھائیں گے یہ بتایا گیا انہوں نے آگے کہا کہ بھارت واسیوں کی بھاوناتمک ایکتہ کے لیے کار کرنے اور سبھی ماملے پر باتچیت اور سمویدھانک مادھیموں سے سلجھانے کی شپط دلائی گئی ہے جس سے کی سماج میں صد بھاونا اور سوہارد بنا رہے مراد آباد کے کندر کی علاقے میں حریندر نام کی یوک نے اپنی پتنی دکشہ کو اوید سمبند کے شک میں گولی مار دی گولی مار نے کے بعد آروپی پتی حریندر پتنی کو گھائل حالت میں بیس سڑک پر چھوڑ کر بیلاری کو گھٹنا کی جانکاری دی اس کے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اس نے کندر کی تھانہ علاقے میں پتنی کو گولی مار دی ہے اور وہ گھائل حالت میں بیس سڑک پر پڑی ہے آروپی پتی حریندر نے گولی مارنے کی جانکاری دی اور سادی ساتھ بتایا کہ آدھی رات کو جیسی ہی جانکاری ملی کوتوالی بیلاری میں ہڑکا مجھ گیا وہیں موقع پر پہنچی پولیس نے لہولوہ انحالت میں بیس سڑک پر پڑی دیکشہ یعنی کی اپرادی کی پتنی کو مراد آباد کے جلا اسپتال میں بھرت کرا جس کے بعد ڈاکٹر نے اسے مرد خوشت کر دیا پولیس نے ہتیا میں آروپی تھاریندر سنگھ کو حراست میں لے دیکشہ کا شو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیز دیا ہے دیکشہ کی موت کے باد دیکشہ کے پریجن کار ورک برا حال ہے دیا تھا لیکن چار پری کی گنجاز نہیں تھی بلا ری نیو سی اپنے پتنی کی ہتیا کر دی گئی ہے اس سمن میں لڑکی کے پریجن دورہ لڑکی کے پریوار والوں لڑکی کے در اب لوگ پنجیبرد کرائے گیا کہ ان کے دورہ دہیز کے لیے اس کی ہتیا کی گئی ہے آورپی پتی کو حراسط میں لے لیا گیا ہے اس خبر پر سلمان ہم ایسا جڑ چکے ہیں سلمان ابھی فیلال اپراد دی کو گرفتار کر لیا گیا آگی کیا کچھ کاروائی کی جا رہی ہے مرپڑ وں شردھالوں کا جم گھٹ عمر شروع ہو گیا تھا شہر سے لے کر گرامین علاقوں سے گرو شکر چار کی پاون تپ بھومی پتنا دیو گلی شیو مندر پر شردھالوں کا سیلاب عمر پڑا اور از زوران کرونا گائیڈ لائنز کی جم کر دھجیا اڑھائی گئے فیلال کے لیے ہمارے اس خاص بولٹن میں بس اتنا ہی جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لیے بنے رہی میرے ساتھ اور دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی